سب تو پہلا گزارے سے ایک دیری خالی جگہیں انہوں مکمل کرو تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے کیا ہو تاکہ ایک محفل دا محور بانت ہے سارے عباد تھوڑا تھوڑا اگے تشریف لے کیا ہو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا فَإِنَّا مَوْلَاهُ وَمَوْلَاهُ وَجِبَلِهُ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیم بے شک میں بھی کملی مالدہ مولا اور فرمایا کہ جبریل بھی مولا ہوں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی مولا کی جبریل بھی مولا ہوں اس محمد قادیان فرشانیاں تھی نا دا مولا ہی آپ رب ہوئے انو قادیاں فرشانیاں نہیں تھی دا مالک تھی مولا آپ رب ہوئے اللہ نے فرمایا کہ جبرین بھی مولا تے میں بھی مولا فرمایا وَسَّالِقِ الْمُمِنِينَ اور سارے مومن مولا صالحین وہ بھی میرے یار تھے مولا تھے مددگار تھے مسلمان مولا تھا ماں مددگار تھے میں اختصار چنال عرض کروں میرے ذمہ بہت زیادہ نموان نہیں لیکن میں اختصار چنال عرض کرتا جاماں گا اللہ نے قرآن مجید دیتا فرمایا وَسَّالِقِ الْمُمِنِينَ فرمایا کہ او مومن جن سالحین او کلے مومن میں اے دے تو مراد اللہ نے اے فرمایا کہ میرے یار تھا مولا مولا علی مرتضاء بھئی جینا نو تھوڑی قرآن دی سمجھا یہ فریبولو سلحان اللہ بھئی میں نو پتہ رات سوا بارہ بارد بہت سے بھی سلحان اللہ کہنے دو دا بندہ رہن دی لئی لیکن میں جتا ہی جاما اوٹھی سب تو آکر تو میری باری آن دی دے تو سیانے نو کیا میں نے دیتا کھا گیا او دا کہا گیا جینا حضور کے ذکر واسطے آیا کہ کمنی والے دلک کرتے پارنے سل دی ماں دا پتہ رہنے سبحان اللہ اور تھوڑی دی کوشش کرو تو اچھا جا گو لے سبحان اللہ فیصل آباد والے میری دوسری حاضری ہے تو ہاں دی زیارہ نواز تھی تو میں انجھ دی سبحان اللہ کرکارے انجھ دی سبحان اللہ سناؤ کے سارے رستے دی تھکابٹ اتر جاوے سبحان اللہ اچھے وہ لوگ تو مدینہ تک آباد چلی جا دی تھوڑی دی کوشش کرو تو اس گولو سبحان اللہ پڑا میرا پتہ قرآن جا تھوڑا جا بولو تو سبحان اللہ اللہ نے قرآن و مدیند اندرر سے فرمی فا اگر آباد ہوا مولا واجبری و مسالح مؤمنی اللہ نے فرمایا مرین نبید مولا واند فرمایا جبرین نبید مولا نے اللہ نے فرمایا وصالح مؤمنی اللہ نے فرمایا اوجر موند وچو سالحین نے ارد کی دیا گیا ایس سالحین کارے اللہ نے فرمایا سالحین امراد مولا علی وردہ اللہ نے فرمایا میرے نبید نے فرمایا مولا کہ کمیں میرے نبی علی نا پیار کر دیسل اکدر میرے کریم آکھ علی صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرمایا مولا علی مرتضی شلی خدا میرے نبی بھی بارگاں اچاہ دے میرے کریم آکھ علی صلی اللہ علیہ السلام سامنے بیٹھ کے میرے نبی نے صحابہ دے درمیان اخوت بنائی بھائی چارہ بنایا میرے نبی نے فرمایا کہ فلان سے حقی فلان بھائی مولا علی مرتضی شلی خدا سامنے بیٹھ کے نا تے آپ زمین ونوہی بھی جارے تے میرے کریم آکھ مولا علی بن نوہی کے فرما لگے علی تو کھر دے بھائی 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 پڑا دیتا دے تے کملی بھائی آپ میں تے میرے نبی فرما لگے علی تو پرشان نہ ہو ایساہ میں آپس میں اچھے بھائی بنایا تے آپ تیرے ناربادہ کرنا دنیا میں تھی میرا ہی ہے تے قیامت والے دن بھی تو میرا بھی تو ایتھے بھی بھیر تے اوٹھے بھی بھیر مسلمان علم مولا علی مرتضی شلی خدا جے تو ہڈا دے لے گرے تے کسی آشق زیزباد تو تنزوہ سنا دیا تھوڑا جا بھولو سبحان اللہ دائی اجیت میں شروع ہوایا تے تو ہڈا اے حال ہے تے گھلی کو پتا نہیں کی بڑھے گا تے پھر کی بڑھے گا تے سیانے لوگ کرنے کیا بڑیاں لوگاں دیکھتا تے بڑے نہیں ہوں دے حضرت جی بڑیاں لوگاں دے دل بڑے ہوں دے نہیں تے حضرت سلطان اللہ رفیر فرمانگیم دل دریاء سمندروں ڈوں گے دل دریاء برگا ہوگے تے سمندروں ڈوں گے بچھ عشق مصطفیٰ دین ہے تے سبحان اللہ آپ پہ نکل جا دی دیں تھوڑا دے غصوز پر سبحان اللہ اے اوئی مولانی مرتجا شرح خدا نے دی راتے بارے میں چاہش مول کی قد اہلِ غزر کی آنکھ کا اطارہ علی علی اہلِ غزر کی آنکھ کا اطارہ اہلِ غزر کی آنکھ کا تارہ تھوڑا یا بولو تارہ ایس طرح حرفان بناب کر کے نعرہ نجا گے بولنا تارہ اور تھوڑا بولو تارہ آج تو ہڑے گلے پیٹ جانتے صبح اٹھ کے لوگ پچھو نا کہ گلے پیٹ جائے بجا کی دیں تے بول گئی ایک تبے آئیے کہ رات سنگی اسیم نخل مولا علی دی سجا کے دھٹے سان تے علی دے نعرے مار مار کہ گلہ بیٹھ گئی آنکھ کہ جدو میں کمک تارہ کھڑا جائے بولو سنیا تارہ کھڑا سارے سیندہ پہ آکے تھوڑا بولاتے گر کے بولو اہلِ نظر کی آنکھ کا اطارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا اطارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا اہلِ نظر کی آنکھ کا اطارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا اطارہ علی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا اور تداشرِ خدا نے حضرتِ عائشہ صدیقہ فرمانی آنکھ اہلِ نظر کی آنکھ کا 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 اہلِ نظر کی آنکھ کارا حضرت فاضحہ تو زہرہ سلام علیہ وآلہ 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 حضرت فاضحہ تو زہرہ سلام علیہ وآلہ 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 اپنی بیٹیوں کو سندھ سے بھی جانا میرے نبی اپنی بیٹی دی پہشانی چھوڑے نے میں سعیدہ ازارہ پاک اپنے پاکے میں ہاتھ چھوڑے نے تو میرے کریم آتا اپنی بیٹی نہ پیار کر رہے اکنے ان صحابہ عرض کر دے لی یا رسول اللہ بیٹی نہ پیار کیوں پیار کر دے ہو میرے نبی نے فرمایا میں بیٹی نہ پیار اس وقت سے کرنا ہا کہ او میری بیٹی ہے جدہ بھی چوچتنا دیاں فشروع ہوا یادیاں دیں مسلمانوں کو سعیدہ ازارہ پاک دا مولا علی المرتضی شرک خدا بنالنکاہ سعیدہ ازارہ پاک دا اے اے اوئی سعیدہ ازارہ پاک دے دو میرے کریم آتا صلی اللہ علیہ وسلم دا بھی سال ہویا نا سعیدہ ازارہ پاک میرے نبی دا بھی سال تو بات چھے مہینے زیدہ رکھا چھے مہینے زیدہ کے حضر جب دینیں بھی رونا تو رات بھی رونا سعیدہ ازارہ پاک دینب نبی روی جاری ہے تو رات بھی رویا جاری ہے ایک ادن عرق دیا بیدیاں اکٹھنیاں ہوکے سعیدہ ازارہ پاک دے گول ہے یہاں تے آکے سعیدہ ازارہ پاک او لوے کے نا تے بول کے لگے نا زہرہ یہ دنے رویا کرو تے یا رات رو رویا کرو آ تو ہٹے رونو سنو سنوzę کے ساتھ کلیدے پھٹ رہے تو سیدہ جارا فاکروں نے فرما لگیا تو ہنو کی پتا ہو لے تو ہنو کی پتا ہو لے ایتر سیدہ جارا فاکروں نے فرما لیا تو ہنو کی پتا ہے لگی آوان ہے ایتر چپنے قریدے ایتر یہ لگی بیلا سے ایتر گئے دل دار دنا دے ہن جائیں گے دے پاس ایتر گئے دل دار دنا دے بڑے جائیں گے دے پاس سلام تکویر زیادہ جائیں گے دی جائیں گے دی جائیں گا سیاں اے اوہ سیدہ ادارہ کار کے دنے بی رونا باز بی رونا ماہی رمضان المبارک تھے دن رمضان المبارک آیا تھا تیسرا روزہ مولا علی المرتضیٰ شرک پدا فرما دے رہا میں اپنے ویڈے آیا تو میں بے کہا سیدہ ادارہ پاک کے چرف آئی تے ارام کر رہا مولا علی المرتضیٰ فرما دے رہا میں قریب آکے کچھیں ادارہ کاری انہیں لگ رہے کہ تو حدی طبیعت ٹھیک ہے تو سیدہ ادارہ پاک کے بولے کہ فرما لگی نا علی میں بیٹے کو گسل بھی دے دیتا نہیں بھار بھی سخائی بھی کارا دیتی انہیں کھانا بھی پکا دیتا کہ مولا علی مسئولہ کو فرما لگے زرہ اے لگ دے کہ یہ تو حدی طبیعت ٹھیک ہے مسئولانوں سیدہ ادارہ پاک کے محروب کے مولا علی المرتضیٰ تا مر پکڑیا تا مر پکڑ کے نا کہ مولا علی المرتضیٰ اللہ کے کمرے میں انہیں سیدہ ادارہ پاک آئیا تا اے در سیدہ ادارہ پاک روکے کہنے لگنہ علیہ جو واقعی میری طبیعت ٹھیک ہے اس سواسدے کے آج رات میں سُتھنا تا مینو پاک کے بیچے اپنے باپوں دی زیادت ہوئی آج مینو اپنے باپے دی زیادت ہوئی مسئولانوں سیدہ ادارہ پاک روکے فرما لگیا علیہ جو میری واقعی طبیعت ٹھیک ہے علیہ جو رات میں سُتھی ہی مینو تھا تلے چاہ باپے دی زیادت دیائی موسیقی 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 بس تھوڑا جائے گو جو سبحان اللہ بیٹیوں نے آپ پیار کرنے والے ہوں آئیتہ دن آریا ہے نا آئیتہ دن بیٹی چاہے آپ نے گھر میں جتنے سکون نہ لبستی ہے نا جتنے سکون نہ لبستی آلہ مکان پہ آلہ کرو بار بھی ہوئے گھر کے اندر آرام بھی ہوئے تھے فردی بیٹی کی پانکتے سکتے صدر ای ہوتی ہے کہ کاش کہتے میری ماں یا میرا ویر یا میرا بابا منو عید دے نا آواز دے آج کہتے میری ماں یا میرا ویر منو عید دے نا آواز دے آن عید والا دن آریا میرا مسلمانوں عید آریا تو میرے کریم آکھا رہے سلام بچے ایک یدین بچہ بھی بیک گیا تو میرے نبی بیک ہی دارے تو یدین بچے تو سنے رہا کہ میرے نبی فرما دے جنہا دیگا عیدہ نہیں ہوتیا منا دیگا عیدہ میں محمد کروانا ہوا منا دیگا عیدہ میں کروانا مسلمانوں عیدہ دن ہوں گا بیٹی دہ دیر کرتے ہیں کاش کہتے ہیں آج میرا بابا ہے آج میرا ویر منو عید دے نا آس دے آدے عید والا دن اپنے دروازے تھول کے دروازے دے سامنے بیٹھنے گئے تینا نے بھول کے کبھی ایک ہو سنے رہے کبھر ویر آجائے جنہا منو عید دے کے جاگے اے اوہی حضرت دائیہ کلوی اے اوہ حضرت دائیہ کلوی میں اتنے خوند صورت دائیہ کلوی کہ جدو جنی درے ٹوڑ دے سانا تے اپنے ہوت نکاب کر کے ٹوڑ دے سانا شہرہ بہتاری شریف کے اندر لکیا میں تے اپنے چیرے تے نکاب کر کے ٹوڑنا تے عورتہ بیک اتنا سونا کہ عورتہ بیک فضا ہونا حضرت ارامہ بدر الدین عائلی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمان دے کہ اتنے خوبصورت دائیہ کلوی اتنے خوبصورت دے کہ میرے نبی دی بارک آگے جدو جبریل ہوتے سانے دائیہ کلوی دی شکر لائے گئے ہوتے سانے دائیہ کلوی دی شکر لائے گئے ہوتے سانے اکدر میرے نبی مدینہ دی گلی میں تے جا رہے سامنے حضرت دائیہ کلوی آرے تے میرے نبی نجدو دائیہ کلوی میں لوگیا نا تے میرے کریمہ کا آگے رات رب دی بارک آگے جا اس طرح دعا کی تھی کہ یاللہ ایڈا سونا نوجوان تے تجھے ہنم دی اگر واسد رکھی ہے یاللہ انہوں میری گولامی دے تے میرے جنتا وارس ونا دے میں انہوں جنتا وارس ونا دے مسلمانہ کے تر صبح ہوئی تے دائیہ کلوی روندن انہوں نے میرے نبی دی بارک آگے تے میرے نبی نے فرمایا چلا پڑ دا تے میرے نبی نے فرمایا چلا پڑ دا دا مسلمانہ پڑ دا رج گندی یار سون اللہ کلمہ تے پڑ دما پر گناہ پڑے کی تھی میرے نبی فرما نے تھے کڑا گناہ میں کہنا گئے یا رسول اللہ کو نام پڑے کیتے دیں میرے نبی فرما دے تو پریشاند نہ ہو تو میرا کلمہ پڑھ دے میرا ربنا ایگریمنٹ دے میرا ہو جانا میرا ربنا کچھ بھی نہیں کہہ دا جینا میرا ہو جانا میرا ربنا کچھ بھی نہیں کہہ دا جی کو ہڑا بیل کرتے کہتا زکر حضرت سعودہ نے با خودی زبان تو سنا دے تھوڑی جی کوشش کرو تو بولی سعود اللہ فیصلہ بادوالوں میں مصافر بھی یا تمہیں دعا کرنا تو سا سبحان اللہ کہہ لیے گی یا رہا سارا تو اچھا سبحان اللہ بولے انہوں ایسے مہینے اپنی امی دنال امرا کرنے دی تو حفیق قطاب فرما یا رہا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے انہوں ایسے سارا اپنی امی دنال حج کرنے دی تو حفیق قطاب فرما یا رہا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے انہوں آج جاغ لیا مہتر میں چی کملی والے دیزیان میں نصیب فرما یا رہا تیرا کی سبحان اللہ بولے انہوں پاندے ہاتھ در مقالبی واضی فرما دے خونہ پاندے ہیتی رکے خونہ بولو سبحان اللہ حضرت سبحان اللہ رفیر فرما دنینا ربی رشید ربی رشید ربی رشید ربی رشید اگر میں تا یا ہون کیوں رونا نہیں ارزگیتی کملی والیاں بڑے گناہ نہیں سوڑے آن میں اپنے تبیلے دا سردارا تے اپنے ہتھانا سوڑے میں ستر بچیاں زندہ دفن کیتے گئے میرے نبی فرمادے نے تو پریشانت نہ ہو بس تو میرا کلمہ پڑھ لیا اب نے تیرے سارے گناہ خواف کر دیتے ہیں حضرت ادایہ کل بھی پھر بھی روئی جا رہے میرے نبی فرمادے نے ہون کیوں رونا ہوئے ارزگیتی کملی والیاں آج بھی بیٹی دیں اور چیتھا بھی عبار لاندی دیں سوڑے آن میں ایک بچی تے میں اپنے ہتھانا زندہ دفن کیتی میرے نبی فرمادے نے ذرا اس بچی ریکار پر سنا ہونہ داگیا کل بھی میرے نبی کو اپنی داستان سنا رہے داگیا کل بھی کہنے نہیں یاری سوگزہ میں بڑا بڑا تاجر سا تے میں تگاری کے واسطے کی سے دور علاقے جان لگا تے میں میری بیوی حاملہ بچی بچے دا اور دا وقت قریب اسی دنیا کے اور دا وقت قریب تے میں اپنی بیوی کو کہنے گیا کہ اگر بیٹا ہویا تے پانے نبی تے بیٹی ہوئی تے زندہ دفن تکارو دہنی بیٹی گنا پیار کرن والیو داگیا کل بھی کہنے نہیں یاری سوگزہ میں سفر واسطے چلا گیا تیارت واسطے چلا گیا جدو میں واپس آیا تے آگے اپنے دروازے دے دستہ کریتی تے انگروں نبی دی آواز آئی دروازے دے station تے دایہ کل بھی بولن زیادہ قریب تے کینے گے درہ دستشی زون تے آواز آئی تسہی درہ دروازے دے کون ہو تے داگیا کل بھی بولن زیادہ دے تے میں اس گھر کا مالک آیا تو تے بیٹی بولن زیادہ دے کانے نبی تے تم سے گھر تمہیں مالک ہو تے میں مالک ہوئی بیٹی بھی بیٹی نو میں اس مالک ہوئی بیٹی نو خیصن آبادی سرزمین سے رہن والوں بیٹیوں کو کنے کو باپ دے چاہ ہوتے دیں آج بھی باپا جو تم بیٹی بول جاوے نا تے بیٹی کونے محلے میں چیئی نام کر دی دیں ساری کا کمان دمانی کا تکڑو سننو کہا دی یہ آگے کو آج میرا باپا میرے بیٹے آیا دیں آگے کو آج میرا ویر میرے بیٹے آیا دیں یہ بیٹیوں کو بڑی چاہ ہوتے دیں یہ ترتا ہے اکل بھی کنے جو میری بیٹے کے درمازہ کھو دیا نا حضرت ایدہ یہ کل بھی عرض کر دیں درمازہ جنہیں نہ بھالے آنے کی جئی بیٹی نہیں آکے میری آلہ کنہوں جب ہمارے آئیں جب ہمار کے رو کے کھائی لگی میں باپا بڑے عرصے نہ کریں آئیو ٹھیکہ کر دیں رہی آئیں یہ باپا جرا داستشیدوں کی سے بڑے بھی آئیسا ہے بابا میں دیریاں یو ٹھیکہ کر دیں رہی آئیں آئی بابا چلو میں اکلو میں یہ کے دیں آئی چلو بابا میرے ملال مانکے چلے چلے رہی آئیں آئی بابا ذرا سہر کرن واسد چلے رہی آئیں مسلمانوں حضرت دائیہ کھلوی عرض کر دیں رہی فازار دیں رہی آئیں میں ابھی تیری کھونا پچھ آتا سے بیٹی کھو رہی تیری کہہ لگی رہی آئیں اے بیٹی میری جانے بے دائیا میری بیٹی نو ماری مانکے اے دائیا اے بیٹی میری جانے سو بیٹی بیچ میری جان بسلی ایک مسلمانوں دائیہ کھلوی کھان لگے ایک جدی کھلو بیٹی نو تیاری تہیں اور اپنے جدو بیٹی نو تیار کی تاک حضرت دائیہ کھلوی نے اپنے بیٹی نی اٹھاک سیسر مال لائک دائیہ کھلو بیٹی نو تیاری تہیں اور اے دائیہ کھلو بیٹی نو تیاری ادھاک مال لائک جدو پینی نو تیاری ایک جدو رسکے زندر پزاری آئی اون بیٹی کہہ لہے کھلو بیٹی نو تخیران لیکن اے دائیہ کھلو بیٹی تہتا رہی ایک بیٹی تک میرے رکھ ساری چھوڑی جے تک میرے رکھ ساری چھوڑی جے تک میرے لب چھوڑی جے اردی کی تک پہلی والے مزار ایک تھوڑی آگے آگے جب اچھے گر بیا پانی آگے آگے میں ابھی بیٹوں کو دکھے پیتھانی تاگے ادھر میں کبھر کھوڑنے شروع کر دیتی میری بیٹی کہتا کہ پاپا ہے جب آدست سید نے تک کیوں کرنا ہے سوڑی میری پیشانی پیشانی دیکھتا کہ پریا رکھ ساری چھوڑی جے میری بیٹی اپنے پھٹے نار پسینہ ساپ کر دیگے میری بیٹی میرے پسینہ ساپ کر دیگے میری بیٹی نار پسینہ ساپ کر دیگے میری پیٹی میرا چیرہ دیکھ روکے کہنے لگے کہ بابا دست سے میرا کی گناہ ہے کہ بابا دست سے میرا کی کنصور ہے سائر زنگی میں تریاں یو ڈیتاں کر دی رہی آمد بابا میں لو ماری نہ آمد بابا میں سائر زنگی ترے کو لوگ پھلا رہی منگاگی سائر زنگی میں ترے زیادہ میں آمد یہ بھی نہیں کہاں گی منو نام کیوں پھول لے جاند میں اپنی بیٹی کے بیٹی پھولی شروع کر دی تی جدو بیٹی رکھتا نہیں آگی یہ ترے پیٹی روکے کہنے لگی لے بابا میرا دست سے میرا کی کنصور ہے بابا میں لو ماری نہ آمد بابا میں تیرے کو لوگ سائر زنگی پیسے نہیں آگی یہ بابا میں لو ماری نہ آمد ایک دیکھ میں دست سے میرے پیسے گوزاارا ہے میری بے گھنر دو بٹا پکڑے آگ کہ لگی لے بابا آہ دو بٹا میری مانوں کے بابی جب وہ میری بانوں میری یادی آمد یہ دو بتا میرے کے روڑ آمد موسیقی 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 موسیقی